اسلام علیکم ہوپ کلاسز کے اشتراک سے جبو کشمیر کی تاریخ پر مبنی پروگرام آج کی سوال میں آپ کا ایک بار پھر خوشہ مدید ناظرین سب سے پہلے ان تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے کل کی پروگرام میں اپنے جوابات سامنے رکھی اور جواب دینے کی کوشش کی لیکن آپ سب میں سے ایک واحد وینر رہے ہیں کل کی پروگرام کو لے کر کل کی پروگرام میں ہمارے جو وینر ہیں وہ رہے ہیں ماجد حسین جنہوں نے تین سوالات کا جواب صحیح دیا ہے اور کمکلیل وقت میں دیا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کل کے جو تین سوالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے وہ تین سوالات یوں تھے سب سے پہلے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ کشمیر کے ایک بڑے شاعر کا نام بتائے اور اس کا کس علاقے سے تعلق تھا اور ان کے والد کا نام کیا تھا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ان کا نام بلہانہ تھا اور یہ سری نگر کے خنمو علاقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد کا نام جائیش شاہ خلاش شاہ تھا جی ہاں ان کے والد جو ہے ان کا نام جائیش شاہ خلاش شاہ نام تھا آگے بڑھتے کل کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک اور سوال پوچھا تھا سوال آئی سے تھا کہ جو کلہن کی راج ترنگنی ہے اور یہ راج ترنگنی کشمیر کے تاریخ بیسٹ کتاب ہے اور اسے پورشن میں یعنی فارسی میں کس نے ٹرونسلیٹ کیا تھا اس کا جواب تھا ملہ عبدالقادر بلکل اس کا جواب تھا ملہ عبدالقادر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تیسرا آپ کو سوال پوچھا تھا کہ آپ بتائیں کہ جمع کشمیر کی آخری خاتون حکمران کون تھی اور اس نے کتنے ٹائم تک حکومت کی بلکل اس سوال کا جواب کوتہ رانی تھا اور اس نے جمع کشمیر میں صرف پانچ ماہ حکومت کی ہے یہ تھے کل کے پروگرام میں تین سوال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے پروگرام میں اور ماجید حسین بنے ہیں وینر جنہوں نے تینوں سوالات کا جواب کم کلیل وقت میں دیا اور صحیح دیا ہے ماجید کو ہم بتانا چاہیں گے وہ کشمیر کرون آفیس وزٹ کر کے اپنا احنام پاس سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آج کی پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور آج کی پروگرام کا پہلا سوال آپ کی سکرین پر یوں ہے بلکل ایک مشہور ہاری پربت فورٹ جو ہے یعنی کلہ اس سے دوسرا ایک مشہور نام ہے وہ کیا ہے وہ بتائیے اگر آپ جانتے ہیں تو کومیٹ سیکشن میں جلدی سے ٹائپ کریں ویڈاوٹ گوگل سرچ کی کیا ہے جواب اور پائیے موقع اینام جیتنے کا آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال ہے آپ کی سکرین پر یوں تریٹی آلسو نون ایز سیل ڈیڈ آف کشمیر اگر آپ جواب جانتے ہیں تو جلدی سے کومیٹ سیکشن میں ٹائپ کریں آگے بڑھتے ہیں آج کی پروگرام کا تیسرا اور آخری سوال یوں ہے اگر آپ تینوں سوالات کے جواب جانتے ہیں تو کم کلیل وقت میں کومیٹ سیکشن میں ٹائپ کریں اور پائے ہوپ کلاسز کی جانب سے موقع اینام جیتنے کا جن دوستوں نے اینام جیتا ہے وہ کشمیر کرون آفیس وزٹ کر کے اپنا اینام پاس سکتے ہیں کل کے پروگرام میں پھر سے آذر ہوگے سوالات لے کر اور جوابات لے کر تب دک کے لیے فی امانی انگلیش بوسٹر میں خاص کیا ہے؟ یہ انگلیش سپنگ کورس پر ممنع اردو اور کشمیر ترجمے کے ساتھ ساتھ ایک کانورسیسٹر کتاب ہے بچوں کو رٹا لگا کر یاد کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ انٹرکشن سے ہی ان کی سپنگ ایابلیٹی بوسٹر ہوتی ہے اس میں وہی کانٹنٹ ہے جس کا ہم ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں کالٹنٹی کے ساتھ ساتین زبانوں میں ایک ریمر ہے اگر آپ اس کتاب کو منگوانا چاہتے ہیں تو دیا گئے نور پر آئیب تک کریں